مال گاڑی کی بوگیاں رحیم جار خان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹا جانے والی ٹرینے تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینے ہی لاہور پہنچی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بند و بس ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لا پرواہی قرار چیئرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کر دیا انکواری کے لیے تین اپنی کمیٹی بھی قائم ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھوگت رہی ہے غریب کے پاس دو بک کے کھانے کے پیسے بھی نہیں پتا نہیں اور کتنی مہگائی ہوگی عدویات کے کمیٹوں میں بھی سو فیصد اضافہ ہوا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ نواز شریف کی بیماری پر فکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں ملکی راگا کی سرکار نہیں چلے بھی نہیں چلے مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے عوامی رکشہ یونین وابڈہ ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپا احتجاج عوامی رکشہ یونین کا پریس لپ کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ سد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چیرمن مجید غوری کہتے ہیں کہ عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پریس لپ کے باہر سراپا احتجاج پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج وابڈا ہائیڈرو الیکٹک ورکز یونین نے چیرنگ پر احتجاج ریکارڈ کروا دیا جرنل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خوشید احمد نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر ایک سو تین تالیس پر نوٹ آؤ پاؤنڈ ڈبل سینچوری کی جانب کامزن پیٹرول کی سینچوری مکمل کپتان کی بترین باولنگ کھیلاری آپس میں گتھن گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر تفسرہ حسن مرتزہ کا مہنگائی کے خلاف پنجاب سمنی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان میو ہسپتال ایم ایس سے محروم پانچ روز کے بعد بھی ایم ایس کی تائیناتی نہ ہو سکی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار نے ستائیس مارچ کو ہسپتال کے ہنگامی دورے میں ایم ایس تاہر خلیل کو محتل کیا تھا ایف بی آر ریونیو بڑھانے کے لیے انیکشن پوش علاقوں میں جائیداد بنانے والے ایک سو اٹھائیس افراد کا سراغ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹس جاری اساساجات کی تفصیلات طلب اساسیں ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت خزانہ خالی منصوب حکومت پر بھاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کیا نیا حکم ناما جاری سوس رفتار منصوبوں کے فنڈ سرنڈر کرنے کا حکم متعلقہ اداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت دو ماہ گزر گئے بلدیا اسما کا ازلاس نہ ہو سکا بلدیا اسما خواب خرگوش کے مزے لینے لگی چیرمن اتحاق کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میر بے بس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تین سو انیس میمبر ازلاس نہ ہونے پر تزبزب کا شکار تیس جنوری کو ہونے والا آخری ازلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہوا تھا نئے بلدیاتی نظام کا اون کی سکرورت بیٹھے گا بزدار سرکار بوکلاہت کا شکار بلدیاتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبدالعلم خان کی زیر نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدیاتی نظام سے متعلق بل پنجاب اسماعی کے آئندہ ازلاس میں پیش کیے جانے کا امکان لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈرل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 اسلام میں لاہور کا کارکردگی میں آخری نمبر زلہ اوکارہ 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ای او ایڈوکیشن پر بے زختر کہتے ہیں کہ میارے تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کو انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب بھی طلب کر لیا نواز شریف کا سات روز میں شریف میڈیکل سیٹی میں تیسری بار تیب بھی معاینا ڈاکٹرس نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مقلب ٹیسٹ کیے دل کی اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیوگرام کیا گیا ایم آر آئی ایم آر اے اور دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرس کی نواز شریف کو عدویہ جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا آرزہ ہے گردوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کی گفتگو نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرنگ کا معاملہ ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشہ مریم نواز کو پراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میڈیکل ریپورٹ نونڈی کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چوکتائی لیپ سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ بھی طلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی اٹھالیس میں سالگیرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ہوا ٹوئیٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصویر بھی اپلوڈ کی والدہ کا ساتھ چھوکنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز کا ٹوئیٹ آمدن سے زائد اساسے بنانے پر ایک اور لیگی نانواز کی انکوائری نیپ نے شیخ روحیل اسکر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسکر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر دیا نون لیگ کی اہم رہنمہ استحاری قرار تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ بھی درد علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں نو روز کی توسید احقیقات مکمل ہوئیں یا نہیں یہ عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکر ارازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدایت آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں علیم خان کی پیشی احتساب عدالت کے باہر کارکنان کی نارے بازی شیب صدی کی کہتے ہیں کہ نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایس ایس پی جنہ درشت تیرہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے احتساب عدالت کا جنہ درشت کو پندرہ اپرل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جنہ درشت نے کہا کہ ایماندار پولیس افسر ہوں کرپشن نہیں کی الزامات میں کوئی صداقت نہیں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا جس وجہ سے ایک تلافات پڑھے وزیر سیحت نے عبدی آفتی قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سیحت کی ڈرائپ کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر خور مونسون میں لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کی مشکیں واسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ڈیسلٹنگ کا آخاز کر دیا ایلو ایس گلبر اور شالی مارڈرین سے مشینری سے مٹی نکالنے کا مل جاری لوف میریج کرنے پر لڑکی کی دھولائی پسند کی شادی ایک آنکھ نہ بھائی لڑکی کے اہلے خانہ کا ہائی کوٹ میں لڑکے پر دھاوا فری سٹائل لڑائی میں فریقین نے خوب ہاتھ ساب کیے پولیس اہلے کاروں نے منظر دیکھ کر ہندامہ کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکال دیا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عظم بلدیا اسمہ کا ٹولینٹر مارکٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزات ہٹا دی عملے نے سامان قبضے میں لے لیا پی سی ایس آئی آر کے زیر احتمام پورٹ سیفٹی سیمینار کا انعقاد وزیر خوراک اور ڈی جی فور ایتھولٹی کی شرکت کیپٹر ایچائر محمد اسمان کہتی ہے کہ ایشیا خرد و نوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مزرے صحت اشیاں بیشنے والوں کی نشاندہی میں عوام بھی تعاون کریں کلین اینڈ گرین محمد کی سرگرمی آجاری ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعیت نے لاہور پریس لپ میں پودھا لگایا صدر پریس لپ سے ملاقات صحافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین اینڈ گرین محمد کامیاب بنائیں ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعیت کی گفتگو کھیلتا پنجاب، صحت مند پنجاب، پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کا عظم سپورس کورٹ کے زیرے احتمام لیبرٹی میں آگا ہی ووپ ہاکی، اولیمپین، ریحان پرٹ، ادریس، حیدر فاجہ اور کھلاریوں کے بھر پورشن کر اداکارا میرا فلم سوہنی ماہیوال کی شوٹنگ کے لیے تیار اداکارا میرا نے سیول کورٹ میں فلم مکمل کرانے کی جقین دہانی کروا دی میرا کی جقین دہانی پر عدالت نے درخواست نپڑا دی آٹھ سال کی قید موطل کی جائے ٹریسا کی دہائی موڈل ٹریسا نے منشیہ سمگلنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا زمانت پر رہائی کی استعداد اور جلانی پارٹ پھولوں کی مہک سے موطر رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہوں کے مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی کسٹما پھولوں سے لطپندوس ہوتے رہے موسیقی